بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیاری سٹورنٹ ہی بھائیو ہی بھائیو ہی بھائیو ہی بھائیو چپٹر نمبر فور ری شوز کی ورکشیٹ نمبر تھری کا لاسٹ قویشن ہے ہمارے پاس آج ہم سالف کرنے لگے ہیں قویشن نمبر تھرٹین اور یہ ایک ورڈ پرابلم ہے تو ویڈیو انٹر دیکھئے گا اسکت مت کیجئے گا مزے کا قویشن ہے انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا اگر کہیں پہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو باک ورڈ پور ورڈ آپ جہے وہ ریوائن کر کے دیکھا کریں تو اس سے چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی یہاں پر ہم سے کہہ رہے ہیں to enter a fare one adult ticket cost $10 and one child ticket cost $6 ہمیں یہاں پر دو درہ کی tickets کی cost بتا دی کہ ایک adult کی ticket کی $10 ہے اور child کی ticket کی $6 ہے the ratio of the number of adult tickets sold to the number of child tickets sold was 6 to 5 ٹھیک ہے یہاں پر دونوں کی price بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دی ہے کہ دونوں کے جو number of tickets ہیں وہ کس ratio میں sale ہوئے ہیں یعنی کہ ہر 11 tickets میں سے 6 جو ہے وہ adult tickets ہیں اور 5 child ticket ہیں ٹھیک ہے a total of $8,100 that is $8,100 was collected from the sale of all tickets how many adult tickets were sold ٹھیک ہے تو اب یہاں پر students ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو tickets sold ہوئے ہیں $8,100 $1,100 تو اس کے اندر سے adults کے کتنے tickets ہمیں پتہ لگانے ہیں تو سب سے پہلی بات students اگر میں اس ratio کو اٹھاؤں اور اس کو اس کے respective dollars سے multiply کر دوں تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس $8,100 کے اندر جو total amount ہے اس کے اندر ایک group کا کتنا amount بن رہا ہے سب سے پہلے step کے اندر ہم یہاں کیا کریں گے جو ہمارے پاس دونوں ratios دیئے ہیں اس کو separate کر لیتے ہیں پہلے بات یہ ratio of tickets کتنے ہمارے پاس 6 to 5 adult to child ہمارے پاس 6 to 5 یعنی 6 units ہیں adult کے اور 5 units ہیں child کے اور دوسرا students ہمیں جو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک adult کی price 10 dollars ہے تو ہم یہاں پر cost کا ratio نکال لیتے ہیں اس کا reason یہ ہے students کہ ہمارے پاس یہاں پر total کتنے tickets sale ہوا ہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم ratio کو اس کے against میں رکھے یعنی units کو total کے against میں رکھے calculate کر لیتے ٹھیک ہے اس میرے پاس یہاں پر نکل آئے ratio of cost of tickets یعنی ایک adult ticket کے اوپر ہمارے پاس کتنی price آ رہی ہے ایک group کے اندر ٹھیک ہے تو ایک group پر ہمارے پاس 6 adults ہیں اور 5 children ہیں تو 6 adults کی price آ رہی ہے 60 dollars اور 5 children کی price 30 dollars یہ نکال لیں گے یہ ہم نے اس لئے کیا ہے تو ہم نے یہاں پر کہا total amount ہمارے پاس 8100 dollars ہے اس کا مطلب کیا ہوا 90 units کی price ہمارے پاس 8100 dollars ہے یعنی 90 units ہمارے پاس total ہیں اور ان کی price ہمارے پاس 8100 dollars ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس adults کے units ہیں کتنے ٹھیک ہے تو adults کے units ہمارے پاس 6 units ہیں اور ہمارے پاس جو tickets ہیں وہ کتنے ہو جائیں گے students ہم 90 سے multiply کریں گے تو ہمیں ہاں پر پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس 540 tickets sale ہوا ہیں adults کے اس کو model سے بھی سمجھ دیجئے students کہ ہمارے پاس adults ہمیں بتائے 6 units بتائے اور child 5 units بتائے لیکن اگر ہم ان دوروں کو total بھی کر لیں 11 units تو ہم کس کے against میں رکھیں گے کیونکہ ہمیں total کتنے tickets sale ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں ہے تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہمیں ایک طریقہ نکالتے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک advent ticket price 10 units ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 10 units ہیں اگر تو اس کی price کتنی بن جائے 60 dollars بن جائے گی اور اسی طرح سے یہاں چائل کے tickets ہیں اس کی price 6 each ہے تو ہم نے کہا جب ہمارے پاس 5 units 6 dollars each کے تو اس کی price ہمارے پاس یہاں پر بن جائے 30 dollars اب ایسا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے یہ total جو میرے پاس آرہے ہیں 90 dollars تو یہ جو ایک group کے بن رہے ہیں students یہ total جو ہمارے پاس units بن رہے ہیں اس کے against میں مجھے total جو tickets کی cost 90 units سے جمع ہوئے ہیں تو جب 90 units سے جمع ہوئے students تو مجھے اگر میں اس کو divide کر دوں تو یہ پتا چل جائے گا کہ اس میں سے ہر ایک unit کی price کتنی ہے تو وہ ہمیں پتا چل گیا کہ 90 dollars ہے تو ہمارے پاس total اس طرح 90 units بنیں جس کے اندر ہمارے پاس 6 adult tickets ہوں گے اور 5 children کے tickets ہوں گے لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس 90 students اس طرح کے units ہیں 9 64 5 40 جو ہمارے پاس answer آرہا ہے اگر میں اس کو multiply کر دوں 60 سے تو یہ بن جائے گا میرے پاس 5 40 5 50 400 بن جائے گا اور اگر میں 9 کو 3 سے multiply کر تو answer آتا ہے 2700 جو کہ دونوں کو پلس کر کے answer آتا ہے 8100 ڈالرز یعنی کہ ہم نے adult سے جو cost receive کی ہے جو price receive کی ہے وہ 5400 ہے اور children سے receive کی ہے وہ 2700 ہے لیکن انہوں نے ہم سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ adult سے آپ نے کتنی price receive کی ہے بلکہ یہ price آپ نے receive کی ہے یہ کتنے tickets کی ہے ہمیں یہ پتہ لگانا تھا students تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اگر ایک adult ticket کی price ہے وہ کتنی ہے $10 ہے تو ہم نے کہا 544 100 کو آپ ہے کہ ہم نے 540 adult کی tickets جمع کی ہے اور ہر tickets کے اوپر $10 ہمیں receive ہوئے اس طرح سے ہمارے پاس total amount $5400 adults receive ہوئے ٹھیک ہے تو یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے پاس total tickets sale ہوئے ہیں وہ 540 tickets ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہم نے model سے بھی سمجھ لیا اور ہم نے solve کر بھی دیکھ لیا اور ہم نے اس کو verify بھی کر لیا تو یہ ہمارا یہ question complete ہوتا ہے I hope students کے آپ کو clear ہو گیا ہوگا still کوئی بھی questions ہو آپ comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو